اسلام علیکم میرے جتنے بھی فالورز ہیں ان سب کو خوش آمدید آج ہم بات کریں گے چاند کے حوالے سے کہ عید الفطر کب ہوگی اور نائن اپریل کو نائن اپریل کی شام کو پاکستان میں چاند نظر آنے کے کتنے امکانات ہیں اور وہ دنیا کے قوم سے ممالک ہیں جہاں نائن اپریل کو چاند نظر آنے کے امکان زیادہ ہے اور عید الفطر یعنی فرس شوال وہ دس اپریل کو ہوگا اگر ہم دیکھیں سنڈے اگر ہم دیکھیں آٹھ اپریل کو یہاں آٹھ اپریل کو اگر ہم دیکھیں تو فرق کتنا ہے اگر ہم یہ نیو مون ہے یہ بالکل بلیک ہے بلکل بلیک ہے اس کا مقصد ہے ویکسی کرسنٹ نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے اس کا تھوڑا سا حیثہ جو ہے وہ بھی جو ہے سورج کی روشنی نہیں حاصل کر رہا وہ ایلومیٹیڈ نہیں ہے مدلو ہمیں نظر نہیں آئے گا بلکل اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب سورج گروب ہوگا وہ ہوگا آٹھ چھے بچ کر انتالیس منٹ یعنی اٹھارہ انتالیس اگر ہم چاند کو دیکھیں تو یہ اٹھارہ منٹ پہلے گروب ہو رہا ہے جو جو مون سیٹ ہو رہا ہے وہ اٹھارہ منٹ پہلے ہو رہا ہے تو آٹھ تاریخ تو ویسے چاند نظر آنے کے امکان ویسے بھی نہیں ہے یہ ہر کسی کو پتھائے آٹھ تاریخ کو تو بلکل ہی نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں نو تاریخ کو اور دوسرا جو آگے ایک سلیڈ ہے اس میں واضح ہے کہ دنیا کی کسی ممالک میں آٹھ تاریخ کو چاند نظر نہیں آئے گا وہ اگلی سلیڈ پر واضح ہے اس کے بعد آگے نو اپلیل کو کیا ہوگا وہ میں تفصیل نہ بتا رہا ہوں دو سلیڈ میں چھوٹی چھوٹی سلیڈ سے جیسے میں نے پہلے کہا کہ صرف اٹھارہ منٹس کا ڈیفرنس ہے سورج اور چاند میں مطلب چاند پہلے وہ روب ہوگا اور سورج بعد میں اٹھارہ منٹ بعد میں ہوگا اب یہ دنیا کا میپ ہے یہاں امریکہ سے لے کر نیوزیلنڈ سے پوری دنیا کا پورا ورلڈ میپ ہے اور کہیں بر بھی چاند نظر آنے کے امکان نہیں ہے یعنی منڈے اپلیل آٹھ کو کہیں بر بھی چاند نظر آنے کے امکان نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں نو اپلیل کو اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو نو اپلیل کو جب سورج سیٹھ ہو رہا ہے رائز ہوگا چھے بج کر دو منٹ پہ جب سورج سیٹھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اٹھانہ چالیس مطلب چھے بج کر چالیس منٹ پہ یہ سیٹھ ہوگا اگر ہم مون کی بات کریں تو مون یہ ویکسنگ کریسنڈ ہے کچھ حصہ ہے اس کا جو ہے اس میں سن لائٹ ریفلیکٹ ہوگی اور یہ نظر آئے گا اور ڈیفرنس بھی دیکھیں چھے بج کر سولہ منٹ پہ جو چاند رائز ہوگا اور سیٹھ ہوگا سات بج کر انتیس منٹ اب اگر ہم ان دونوں میں فرق دیکھیں تو یہ انچاس منٹ کا یہ بہت بڑا فرق ہے ویسے بھی چاند اگر سورج کے بعد جب گروب ہوتا ہے تو اس میں اگر ڈیفرنس ہوگا 35 منٹ 35 منٹ سے زیادہ ڈیفرنس ہوگا تو نظر آنے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں یہاں تو 49 منٹ کا یہ بہت بڑا فرق ہے اور اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ 9 اپریل کی شام کو چاند نظر آنے کے پاکستان میں واضح امکان آتا ہے اور وہ بھی کھلی آنکھ سے ہم دیکھ سکتے ہیں بجائے کسی کے کہ ہم آپٹیکل انسٹومنٹس کو استعمال کریں یا ٹیلی اسکوپ کا اگر ویدر کنڈیشن سے صحیح ہوگی تو کھلی آنکھ سے بھی نظر آ جائے گا کوئی دشواری نہیں ہوگی تو 9 اپریل کو زیادہ ہے اب آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کون سے ممالک ہوں گے جہاں پر 9 اپریل کو چاند نظر آنے کے امکان ہے یہ 9 اپریل کی 18 اٹھ سے لے کر نیوزیلینڈ تک یہ نیوزیلینڈ ہے یہ جتنے بھی ممالک ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اگر ہم امریکہ کو دیکھیں یہ گرین ہے گرین جو ایریا ہے گرین ایریا میں جتنے بھی ممالک آ رہے ہیں یہاں پر چاند نظر آنے کے واضح امکان ہوں گے آرام سے دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں ویزیبل افر پرفیکٹ کنڈیشنز یہ ہوگا جو جیسے چائنہ ہے انڈیا ہے پاکستان ہے افغانستان ہے ایران ہے سعودی کا زیادہ حصہ جو وہ آ جاتا ہے گرین میں آ جاتا ہے اس کا مقصد ہے وہاں تو واضح نظر آئے گا آرام سے نظر آئے گا لیکن کچھ حصہ اومان اور جو جو ارابین سی سے ٹچ ہو رہا ہے جو حصہ تو وہاں پر جو امکان ایسے ہیں جتنے پاکستان میں ہیں پاکستان میں بھی کنڈیشنز سہی ہوگی تو آرام سے نظر آئے گا تو انڈیا پاکستان افغانستان اوزبکستان کازکستان اس کے علاوہ ایران اور سعودی کے جیسے اومان ہے یا کچھ حصہ یہاں پر اور کچھ جو کنٹریز ہیں آفریکہ کنٹینٹس کے اور کچھ یورپ کے جیسے رشیہ ہے تو یہاں پر جو ہے یہ اگر کنڈیشنز سہی ہوگی تو آرام سے نظر آئے گا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو آسٹریلیا کا زیادہ حصہ نہیں دیکھے گا اور انڈونیشیا ملیشیا یہاں پر بھی جو آپٹیکل انسٹریمنٹس کی مدد سے ہی دیکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ فلپین ہے اور جو ممالک ہے نیوزلینڈ پہ تو چانسز بالکل نہیں ہیں تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں جہاں گرین لینڈ میں دیکھنے کے امکانات بالکل بھی نظر نہیں آرہے لیکن دنیا کا زیادہ تر حصہ نو اپریل کو ہی چاند دیکھے گا زیادہ تر دنیا کا حصہ تو پاکستان اور انڈیا افغانستان اور جو نیبرنگ کنٹریز ہیں جیسے بنگلہ دیش ہے نیپال ہے بھوٹان ہے اور اس کے علاوہ افغانستان ہے ایران کا آدھا حصہ ہے تو یہاں پر جو چاند نظر آنے کے امکان اگر کنڈیشن سہی ہوں گی ویدر کنڈیشن سہی ہوں گی تو آرام سے دیکھا جا سکتا ہے لیکن کچھ علاقے ہو سکتا ہے اگر کنڈیشن سہی نہیں ہے تو ہمیں ٹیلیسکوپ کا ٹیلیسکوپ کی مدد ضرور چاہیے ہوگی تو میرا اندازہ یہی ہے کہ نو اپریل کو ہی چاند نظر آئے گا اس کے علاوہ آگے میں لیونار ایکس ایکلپس چاند گرنٹ اس کا بھی میں ویڈیو میرے پیج پہ اپلوڈ کروں گا موسم کے حوالے سے اور ایسی جو ایسٹرانومکل حوالے سے جو خبریں ہوں گی میں اپنے پیج پہ لگاتا اپلوڈ کرتا جاؤں گا پیج کو آپ فالو ضرور کریں لائک کریں کمٹ کریں انفارمیشن اچھی لگے آگے ضرور شیئر کریں تینکیو